مخترہ مدرگوہ اور بھائیو ابھی آپ حضرت مفتی صلی اللہ علی کا حضرت سماعت فرما رہ دیں میں نہیں سمجھ دا کہ اس طرح کی جیمتی بیان کے بعد مجھ جیزہ کوئی چھٹ بھئیہ بیٹھے اور آپ کا وقت ضائع کریں انام حضرت صاحب کی یہ زردہ نمازی ہے کہ انہوں نے دس منٹ کا مجھے حکم دیا ہے میں کوجن کروں گا کہ پاچ منٹ میں آپ سے حرصت ہو لوں اس لئے کہ ہم سب کے مفضوم اگرامی حضرت مفتی عبید اللہ صاحب علیہ السلام مددیلو لالی جن کو حضرت کا آخری درس دینا ہے اور شاید جہاں تل میں بزنا ہوں ہمارے رفیق محترم حضرت مفتی محمد صالح صاحب استاز حدیث جامع عربیہ دورہ باندھا ان سے بھی کچھ آپ حضرت آپ کو سننا ہے بجیوں کے دانلک سے جو فارغ ہوگا نہیں ہے حضرت مفتی عبید اللہ صاحب علیہ السلام دامت برکار تو انہیں بڑی مفیر باتیں فرمائیں میں اس میں ایک چیز تھوڑی زی جو ہوتا ہوں بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ ہماری بجیوں فارغ ہو کر کے گھر میں جاتی ہیں ان کی شالی ہو جاتی ہے اپنے گھر جاتی ہیں اور جیسا حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو حقوق انہوں نے پڑھ رکھے ہیں وہ اپنی سسراج میں جا کے شوہر سے ساتھ سے نند سے ان کو وصول کرنا چاہیتی جبکہ ادھر سے پہلے سے بہتیاری ہوتی ہے کہ آنے والی دولن سے اپنی پوری خدمت کرانی ہے جس کی وجہ سے تقراب پیدا ہوتا ہے رشتہ خراب ہوتا ہے لیکن یہی جو چکراؤ ہے اور یہ آنے والی دولن کو اب شہزادی بن کے نہیں رہنا ہے شہزادی کی حیثیت جو اس کی تھی وہ ماں کے آنے والی بات کے آنے والی اب اس کی حیثیت تقدیر ہو گئی سگے رشتوں میں یعنی آپ اپنے سگے بھتیجے کو اپنی بیٹی بھی آ دیں تو وہ بھتیجہ جو کل تک چچا پر نشاور ہوتا تھا داماد بننے کے ساتھ اس کی تیور بن جاتے ہیں وہ بڑی امہ جو کل بڑی امہ تھی بڑی امہ سے پیار کرتی تھی اب یہی بیٹیا بھو بن کے گئی تو رخ بدل گیا اور بڑی امہ کا بھی رخ تبدیل ہو گیا کس بھو کا اصل یہ ہے کہ اس کو ہم خدمت سمجھ کے کراتے ہیں اور کرتے ہیں تو بہو کو بھی گرانی ہوتی ہے اور سازوں کو بھی گرانی ہوتی ہے معاملہ بگڑتا ہے یہی چیز اگر خدمت بلکی عبادت سمجھ کے کہنا چاہیے عبادت سمجھ کے کہیں اگر بیوی کو ایک نقمہ کھلاتا ہے تو وہ صدقہ صدقے کا سواب ہے باپ دردر کی چھوکر کھاتا ہے اور دو پیسے پیدا کر کے لاتا ہے جوڑ در بیوی بچوں میں خند کرتا ہے تو ایسا نہیں یہ کیا کارت ہے بیٹوں کا حق بیوی کا حق بھی عطا ہو رہا ہے اور باپ جو دنی دھوک و چھاؤں میں مارا مارا پھر رائز یہ ساری محلت اس کا سواب بنتی جائے گی یہ بچوں کو جو کپڑے پہناتا ہے بیوی کو جو کپڑے پہناتا ہے اگر یہ اللہ اور رسول کا حق سمجھ کے کروئی حدیث محلت یہ حلائی کمانا یہ نواز روضہ یہ جو پانچ فریضے ہیں ان کے بعد یہ چھٹا فرد ہے تو یہ یہاں وہاں پھرنا دو پیسے جوڑنا اگر آدمی اللہ اور رسول کا حق سمجھ کے کرے تو کمانے کو پیسے مل رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں اور سواب بھی ساتھ میں جڑتا جا رہا ہے تو اللہ کا حق سمجھ کر وہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے گا تو بیوی بچوں کا پیٹ بھی گھرے گا سواب بھی ملے گا ایسے ہی یہ آنے والی پہو اپنے دھر کا اپنے پیٹ کا کھانا تو تیار کرے گی باقی مسئلے کی روزے تو یہ ہے کہ شوہر اس کا دمیدار ہے لیکن نیم سے گیزر ملتیزہ نے بنایا کہ صرف حق حق کی رڈ لگائی جائے کوئی تو دھر ٹوٹ جائے گا خدمت یہ سب سے بڑی عبادت ہے خدمت کا انساس لو ہے تو خدمت کا جلبہ اس آنے والی پہو کے اندر پیدا ہو جائے اور خدمت کا جلبہ راحت رسالی یہ سادھ کے اندر پیدا ہو مند کے اندر پیدا ہو دورانی اور جتھانی کے اندر پیدا ہو کہ ہمیں اپنی ذات سے کسی کو تکلیم نہیں پہتانا ہے بلکہ دوسرے کو نفع پہتانا تو سارا در vicinity ہو جائے ہر آدمی کے اندر اگر یہ جلبہ پیدا ہو جائے کہ ہم دوسرے کی خدمت کر دیں تو وہی چولے کے پاس بیٹھنا طرح پہ روٹی ڈالنا اور آج ملیوں میں چھو جانا یہ باعث تکلیف ہے اور اس کی وجہ سے جو فانی کہتے ہیں میں نے اکتے دن سب کو کھلایا اس کے شروع کو مکلایا اب اس کی نئی نویز گھنائی ہے کو کھلائے تو جب خدمت اور سواب کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور یہ مفروم جائے میں آ جائے گا تو اسی میں اس کو بجائے مشقت محسوس کرنے کے اس کو لذت ملنا شروع ہو جائے گی اس کو لذت ملے گی اب تمہیں پہ درم درم اس کی اولیہ جو پڑ گئی تو سمجھے گی اس سے بھل لائے نہیں نہیں بلکہ اللہ ہم کو اس کا عجر دے گا اللہ اس کو بس سواب دے گا میں اپنی بچیوں سے فاری ملونے والی بچیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے مستقی کو خوب اچھا رکھے اچھا گھر ملے پھلتا پھولتا گھر ملے لیکن جہاں جائے تو اپنے حقوق کا مطابق نہ کریں خدمت کرنے کی کوشش کریں عبادت اور سواب سمجھ گا جب خدمت کرنے کی کوشش کریں گی عبادت اور سواب سمجھ گا اللہ آپ کے لئے حالات ایسے انشاءاللہ بنا دے گا کہ جو آپ کے لئے پہنے سے پوزیشن سوال کے بیٹھے ہیں وہ آپ کے لئے نرم ہو جائیں گے آپ پر نشاور ہونے لگیں جو اب تک دولن بمانہ نوکرانی جس ماہول میں سمجھا جاتا تھا وہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری مجھنہ یہ ہماری سگی بیٹی سے بڑی بیٹی بن کے آئی ہے تو پھر بیٹی کا پیار ملے گا اور ساس جب خدمت کا یعنی نفع رسانی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا تو اس کو عظمت ملے گی کہ ہماری ایک بیٹی گئی تو دوسری بیٹی اللہ نے ہم کو نماز دیا تو گھرینوں مسائل میں آدمی گھر کے کام کو عبادت سمجھ کے کریں سباب سمجھ کے کریں جیسے باہر دھکے کھا کر دو پیزے جوڑنے والا باپ اس کو اس محنہ تو مشقت پر سباب ملتا ہے گھر کے نظام کا احتمام اور اس کو سمالنے کے لئے ہماری گھر کی بچیاں اور گھر کی بیٹیاں اگر ان چیزوں کو سباب اور اللہ کی خوشنونی کا ذریعہ سمجھ کر کریں تو انشاءاللہ ان کو اس حدمت میں مشقت نئی لذت محسوس ہوگی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیش عطا فرمائے واقع دعوان آنے رحم گا بے عمل کی توفیش خوشن چلے